جب سے یہ ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ ملک کی تو تباہی ہو رہی ہے لیکن ان کا سارا فوکس ایک چیز پہ ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں ان کو ختم کرایا جائیں ہر طریقے سے جتنے بھی یہ ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشغول ہیں کہ اپنے کیسز ختم کرائیں شباز شریف کیا حسنانہ صلی اللہ کیا باقی جتنے بھی ہیں خوجہ عاصف سعاد رفیق یہ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو پرابلم ہے کہ یہ الیکشن کیوں نہیں کران چاہتا ہے کیونکہ ابھی جب تک ان کے کیسز مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ اس چیز پہ آگے نہیں بڑھے گے سو یہ تو ہے ان کا مین پرپس اور پھر یہ جو بگوڑے تھے ان کو بھی واپس لا رہے ہیں ایک بگوڑا پہلے واپس آیا تھا جو کہ آج کل فیلانس منسٹر ہے اور ایک اور بگوڑا جو تھا وہ کل آیا ہے واپس سلمان شباز اور یہ جو سلمان شباز ہے مجھے بڑا افسوس ہوا جس قسم کی زبان اس نے استعمال کی چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے لئے تم اپنا سٹیچر دیکھو اور تم عمران خان صاحب کا سٹیچر دیکھو تم کیا چیز ہو کیک بیک سپیشلسٹ اور کیک بیک سپیشلسٹ تم ہو تم ایک چھوٹے سے بھوننے ہو اور ایک ایسے شخصیت سے جو کس سیاست کے علاوہ ساری دنیا میں جس کا ایک مقام ہے اس کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان آپ استعمال کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی تربیت ماشاءاللہ جس محول میں ہوئی ہے وہ کوئی قابل دید نہیں ہے اور آپ دھمکیاں دے رہے تھے تو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھی بھی بذیر بات کریں گے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے گناہوں میں پردہ پڑ گیا ہے تو یہ پردہ نہیں ہے یہ چھوڑے گے نہیں ہم آپ کو جب تک آپ اس قوم کو حساب نہیں دیتے اپنے گناہوں کا تب تک آپ کو نہیں چھوڑے گی اور آپ کے گناہوں کی داستان لمبی ہے لیکن میں مختصرا کہوں گا کہ یہ بھائیوں میں مقابلہ لگا ہوا تھا کہ کون زیادہ پیسے بناتا ہے مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ شباز کی جو فیملی تھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ بڑے پائی جانتے بہت اگے لگ گئے ہیں بہت آگے چلے گئے اور ان کے خاندان بہت ماشاءاللہ امیر ہو گئے ہیں لیکن ہم پیچھے رہ گئے اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جو اپنے ایسٹ ڈیکلیئر کیے تھے جناب شباز شریف صاحب نے انہوں نے ایسٹ ڈیکلیئر انیس سو نوے میں دو ملی ان کے یعنی کہ بیس لاکھ کے ان کے ایسٹ تھے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یعنی کہ آٹھ سال بعد ان کے پندرہ ملی یعنی کہ ڈیرڑ کروڑ کے ایسٹ تھے اس کے بعد یہ دوزار آٹھ میں وزیرعالہ بنتے ہیں اور ان دس سالوں میں ان کے ایسٹ سوہ سات ارب روپیہ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اتنی ان کو کامیابی ان کے ہاتھ میں کچھ سونے کی چھڑی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا ہو جاتا تھا کہ ساڑھے سات ارب روپیہ جو ہے ان کے ایسٹس ہو گئے اور ان کا طریقہ بارداد بڑا کلیر تھا دو قسم کے بینامی اکاؤنٹس کھولتا تھا اور یہ شفاہ سلمسلمان ساری چیزوں کو اوورسی کر رہا تھے ایک وہ تھے جو کہ لوکل ٹھیکے دار جو تھے اور باقی لوگ جو تھے جو کہ ان کے کرپشن کا پیسہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع کراتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی پہلی دفعہ اطلاع آئی تھی تو یہ جو ان کی مل ہے شاید رمضان شگر مل ہے ان کے ملازمین کے جو اکاؤنٹس تھے ان کے اندر مختلف علاقوں کے ٹھیکے داروں کی ڈپوزٹس موجود تھے اور اس میں کچھ سیاسی لوگوں کے ڈپوزٹس بھی موجود تھے یعنی کہ ہر قسم کی رشوت جو تھی وہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہی تھی اور مختلف ٹھیکے دار کوئی گزرات کا ٹھیکے دار ہے کوئی کئی کا ٹھیکے دار ہے وہ پیسے جمع کر آ رہا ہے دوسرا جو دوسری طرز کے جو بے نامی اکاؤنٹ تھے یہ وہ تھے کہ جو ہنڈی کے ذریعے کرشوت کا پیسہ یہاں سے کٹھا کر کے اس کو باہر بھیجتے تھے اور پھر وہاں سے اس کو اپنے نوکروں کے اور باقی لوگوں کے نام پہ فورن رمیٹنس کے طور پہ مگاتے تھے سولہ عرب رپیہ ان کے اکاؤنٹس میں سے نکلا اس کو شرب آ رہی چاہیے یہ سلمان شباز کو گرپشن کی باتیں کرتے ہوئے جو سولہ عرب رپیہ نکلا ان کے اکاؤنٹس کے اندر سے اور مختلف لوگ وہ ایسے لوگ ہیں جن کا نام ہر شخص کی زباد پہ مقصود چپڑا سی ہو گیا پتہ نہیں کوئی پاپٹ والا کوئی فلانا ان کے ناموں پہ انہوں نے پیسے منگائے اور ان کے ناموں پہ منگا کے انہوں نے کرپشن کی تو اس لئے ان کے اوپر دو بڑے سیریس چارجز ہیں اور وہ جو دو چارجز یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے اساسے اپنی انکم سے زیادہ بنائے ہیں اور وہ کہاں سے آئے ہیں ہمیں پتہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ کرپشن سے آئے ہیں یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹ یہ ہیں ان میں یہ پیسے بناتے تھے سو ایک ایسٹس بیانڈ مینز ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ آپ کو یاد ہے کہ نائنٹی نائنٹی ٹو میں نواز شریف نے یہ کانون بنایا تھا اور یہ کانون ایک بہر بڑا راستہ ہے کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا اور وہ کانون یہ ہے کہ اگر باہر سے پیسے آئیں گے تو ان کا پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو یہاں سے پیسے باہر بھیجو ہنڈی کے ذریعے اس کے بعد پیسے جو ہے وہ منگالوں منی لانڈرنگ کر کے اکاؤنٹس میں اور نہ ان کو کوئی ٹیکس والا پوچھتا ہے نہ کوئی اور پوچھتا ہے تو یہ تو ان کی تاریخ ہے کرپشن کی اور یہ ساڑھے ساتھ عرب کے اساسے جو ان کا اور یہ ابھی وہ ہے جو ڈیکلیئرڈ ہیں جو ڈیکلیئرڈ نہیں ہے اور ان کے اور بھی اس کا سالے لوہ جو ہے اس نے بھی مال لمبہ کمائیا باقیوں نے بھی کمائیا لوٹ کے کھا گئے سارے ملک کو اور باتے کرتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ حساب ہوگا اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا آجے ادھر آئے آپ ادھر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر صاحب نے بہت سارے چیزیں اس میں کلیئر کر دیں اور اس میں ایک چیز سیروں میں واضح میں کر دوں کہ جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا پرائیم نیور ڈائز اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی یہ جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے وہ سارے کیسز جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ نیب کے اندر اف آئے کے اندر موجود رہنے چاہیے اور جو کسٹوڈین ہیں ان ڈاکومنٹس کے ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں جس طرح کوٹ ٹیکنم میں ہوا تھا کہ سویٹرزلین سے اریجنل ڈاکومنٹس لائے گئے تھے وہ نیب کے اندر رکھے گئے اور جب این آر او ون کو افتخار چوڑی نے سٹاک آف کیا اور اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پیدا چلا کہ اریجنل ڈاکومنٹس ہی ڈسٹرائی کیے جا چکے ہیں تو میں اس پریس کانفرنس کی ساتھت سے ان مقتدر لوگوں کو ریکویس بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وارن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اریجنل ڈاکومنٹس کے آپ کسٹوڈین ہیں آپ امانتدار ہیں یہ اس تبلک غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے اور اس کو اپنے سنبال کر رکھنا ہے کل آپ سے سوال سپریم کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے اور جو بھی اقتدار میں آئے گا اور اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا اس لئے یہ لازمی ہے اور اس زمن میں ہم نے آر ایڈی کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس میں ہم نے پوری امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے اس لئے ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں ادروائز ہم نے رمضان شگر مل کا جو کیس انہوں نے ڈراب کیا ہے وہ انٹی کریکشن اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے انکواری اس کی اتفرائز کر لی ہے لیکن روک اس لئے گیا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اور ہم نے چہہ میں نیب کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سارے کیسز میں گورننٹ اپ پنجاب کا پیسہ انوالو ہے اور وہ کیسز ڈراپ ہو رہے ہیں وہ ہمیں بجوائے جائیں تاکہ ہم ان کی پنجاب کے اندر ان کی اکانٹیبلیٹی کر سکیں اس میں شریف فیملی کی جو ٹوٹل کیسز ہیں دو کیسز شفقت صاحب نے ایکسپلین کر دیئے وہ تقریباً اٹھارہ کیسز ہیں جس میں چالیس ارب روپے کی ٹوٹل کریکشن کا پروفائل بنتا ہے دو چیزیں ان کیسز کے اندر جو شفقت صاحب نے بریف کی میں تھوڑ سا ایڈ کر دیتا ہوں اس میں ایک گلزار نمی شخص تھا دوہزار پانچ میں اس کی ڈت ہو جاتی ہے اور اس کا اکاؤنٹ اپریٹ ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اندر ایک شخص ہے اور انزیب جو آپ صاحب نے بات کی تھی یہ رشت کا پیسہ اس کا کلیر کٹ پچاس لاکھ کا چیک ہے اس کے اندر آیا ہوئے پچاس لاکھ کا چیک ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں جمع کروائے انہیں کہے مجھے وزیر آباد کی بیوٹیفکیشن کا ٹھیک اپ پھر دیا گیا تھا اور ڈی سی کو اور منسفل کمیٹی کو میرے انڈر کمانڈ کر دیا گیا تھا تو کسی معظم ملک میں اگر جوڈیشنل سسٹم ایفیکٹیو ہو تو کسی پبلک آفیس ہولڈر کو پنش کرنے کے لیے یہی ایک ایبیڈنس کافی ہے چھوڑ دیں سونا عرب کو امریکہ میں ایک گورنر کو چھے ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے ساٹھ ڈالر کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا لان مور مشینز نے سرکاری استعمال کی تھی اور اپنی بیٹی کے بیٹی کے برسڈے کے اوپر سے سرکاری فوٹوگریفی استعمال کیا تھا تو اگر کبلک آفیس ہولڈر کی یہی ایک مسال کافی ہے اور یہ وہ سار کیس ہے جو دو سگے بھائیوں مضمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا یاد رہے جو انہیں ان کو سسلین مافیا لکھا تھا یہ وہی کیس ہے اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے گلزار بھی اسی کے اندر ہوتی ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسترال حالت میں دوبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشی نے کیا کیا وہ ایک الادہ کھانی ہے ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا اس کے علاوہ تین بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں ٹوٹل کیسز ان کے تک میں اٹھارہ ہیں وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں رمضان شکر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے تئیس کروڑ روپیا والد صاحب نے سنکشن کیا ازا چیف منسٹر اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے تئیس کروڑ روپیا حکومت پنجاب کا لگایا گیا ان کا دوسرا کیس پرنڈی میٹرو پراجیکٹ بہت سارے کیسز میں سے تین آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں جس میں شہباز شیف سنڈریکٹر آڈی اے کو حکم دیا کہ جناب بیولا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ مصطفیٰ کمال مصطفیٰ کو دے دیں کمال مصطفیٰ کو سارے چار کورٹ کا ٹھیکہ دیا گیا یاد رہی ہے ایسن اقبال کے سگے بھائی ہیں اور انہوں نے اپنی ذاتی نسریوں سے ایک سو روپے کا پودہ کیکی یہ ازاد کا لگا کے چند لاکھ خرش کر کے وہ سارے چار کورٹ جیب میں ڈال دیا یہ مصطفیٰ بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا یہ یاد رہے ایسن اقبال پروفیسر ایسن اقبال کے بھائی ہیں جی بالکل تیسرا کیس بڑا انٹریسنگ ہے وہ ایکواری سیج میں یہ دون کیسی ایکواری میں ہیں یہ جو میٹرو بلہ ہے اور یہ تیسی ہم بیان کرنے لگو پرائیم نیسٹر کے دو جیٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ اس پہ ساکھڑار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے اور یہ ہم نے آرڑی نیب کے اندر کمپلینڈ ڈال دی ہے کہ یہ مسیوز آثارٹی ہے گورنمنٹ کے ایسرز کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے یہ دو جیٹ جو ہیں دو ازار چودہ سے لے کے دو ازار اٹھارہ تک بھائی جان نے چھوٹے بھائی جان انہیں بڑے بھائی جان کی پرائیم نیسٹر تھے استعمال کیے اس دوران اور انہوں نے پانچ سو پندرہ اندرونی اور انتالیس بیرونی دورے کیے نیجی دورے کیے اور اس پہ ٹوٹل جو حکمت پاکستان کا خرشہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ چالیس کروڑ روپیا ہے کتنا چالیس کروڑ روپیا اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس ہوتے ہیں یہ پرائیم نیسٹر کے سرکاری کامپلی استعمال ہوتے ہیں یہ تین کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا اس کے لیے دوہاں دس وہ لمبی اٹھارہ کے اٹھارہ کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا اصل جو اصلی بات دوسری بات جیسے میں آنا چاہتا ہوں آپ نے سنو ہوا کہ دو تین دن سے ایک بیانیاں چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے ایسی ہے نا تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو ان سی اے نے کہہ رہے جی میں ان سی اے نے چٹ دے دی ہے کھنگالہ ہے دوہزار اپنی سے لے دوہزار بائس تک کچھ نہیں ملا اور بالکل مانی لاننے کے ساتھ میں کلیر ہو گیا یہ فوکس کر لیں اپنے کیمرے ان کے اوپر یہ وہ چار اکاؤنٹ سے اگر آپ اس پر فوکس کر لیجئے میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینلل پر دکھار سکیں یہ چاروں اگر یا ون ٹو این ٹی این ٹو اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے جو ان سی اے نے فریز کروائے ان سی اے نے ان سی اے نے ان سی اے بتائیں کیا ہے یہ نیشنل قائم ایجنسی ہے یوکے کی انہیں ویسٹر مجسٹریٹ کے کورٹ میں یہ اپلکیشن دی کہ ان چار اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے چاروں اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آگئے اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولٹیکلی ایکسپوز پرسن ایک پرائم نسٹر کا بیٹا ہے لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفکیشن دی جسٹیفکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پہلی جسٹیفکیشن انہوں نے یہ دی اور اس یاد رہے کہ اس پر ٹیئر ون کا ویزا تھا انٹرپنیوٹ ٹیئر ون ویزا اس کو کہتے ہیں یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے دوہزار چھبیس تاکر سلمان کے پاس اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ظلفکار احمد یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے یہ اس کے اوقع نظار ہوگا ظلفکار احمد ظلفکار احمد سے دو لاکھ چار ازار نو سو چالیس جو ہے انہوں نے پاؤنڈ اس نے کہا جی میں ان کو کرزا دیا کسی کرزا دیا کہ چیز این یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنا جا رہا ہے اس لیے میں نے کرزا دیا جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ایک لاکھ روپیہ اس کا جو ہے وہ گیا یہاں سے ایک لاکھ روپیہ پاؤنڈ اے ساری ایک لاکھ پاؤنڈ اور تیسری جو جو انہیں امونٹ بتائی وہ تین لاکھ پچانمے ہزار پاؤنڈ سی وہ یہ ہے دیکھ لیجئے گا یہ وہ فلیٹ ہے برکلی کا فلیٹ ہے یہ برکلی سٹیٹ فلیٹ نمبر ٹو تھرٹی آپر اس نے دو ہزار پانچ میں انہوں نے پلی دی کہ دو ہزار پانچ میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے دو لاکھ کچھ کا اور پھر اس کو انہیں بیچا تین لاکھ پچانمے ہزار کا ٹوٹل اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینڈ کا پیسہ تھا تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے اس میں دس پرسنٹ سچ ہو سکتا ہے باقی نبے پرسنٹ جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے ایفل میں سلمان کو ان سی اے نے انٹروگیٹ کیا اس کے ایکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسیگیشن ہوئی باید کارل کرائیم میں اور اس کو کلیر کیا انہوں نے سلمان کو شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے وعدد صاحب تھے اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں that's all یہ دو باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو برگیڈی مسدق صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس طرح ان کے جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اس کے اندر جو انویسٹیگیٹیو آفیسر تھے وہ بھی پرسرار طور پر ہلاک ہو جاتے ہیں یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تمام گواہان کی پرسرار طریقے سے موت واقعہ ہو جاتی ہے یا انہیں قتل کر دیا جاتا ہے ایک سازش کے تحت ان لٹیروں کو چوروں کو ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول قیادت کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان کو این ار او ٹو دیا جاتا ہے اور یہ پورا مزاک جو اس وقت ہو رہا ہے قوم کے ساتھ ایک مزاک ہو رہا ہے قوم کے ساتھ ہمارے نظام پہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے کہ کس طرح غیر مقبول لوگ بدنام لوگ بے ایمان لوگ غیر جمہوری طریقے سے پولٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ان کو مسلط کیا جاتا ہے پوری قوم کے اوپر اور پھر ایک ڈراما رٹھایا جاتا ہے قوانین تبدیل کیا جاتے ہیں یعنی کہ چوری کو قانون بدلوا کے چوری کو لیگل کور دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم بائزب بری ہو گئے یعنی چوری کو کہا گیا کہ یہ چوری نہیں رہی کرپشن کو لیجٹمائز کر دیا گیا پاکستان میں اور پھر کہا گیا دیکھو ہم جو ہیں اور یہ شخص جو عمران خان صاحب کو آج جس طرح کی جملے کس رہا ہے تم تو کیک میک سپیشلسٹ مشہور ہو حکومت کے کوریڈورز کے اندر تمہاری کیا کیا موہ کیا متھا کیا اوقات کہ تم عمران خان سے بات کر رہے ہو عمران خان سے تو یہ آپ سے یہ نہ سمجھے کوئی شخص بھی کہ قوم کی آنکھوں میں کوئی دھول جھوک سکتا ہے بچے بچے کو جو سکول میں جاتا بچہ ہے ان کو بھی پتا ہے ان دونوں خاندانوں کی اصلیت کیا ہے اور کدھر سے انہوں نے پیسہ بنایا ہے اور اس کا جواب دینا پڑے گا اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اتنے ہی صادق اور امین ہو گئے ہیں تو کرائے نہ ذرا الیکشن دیکھتے ہیں لوگ انہیں صادق اور امین مانتے ہیں کہ نہیں الیکشن کا نام لو تو ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں اور الیکشن کا نام لو تو یہ تیرہ جماعتیں اپنے اربو ڈالر سمیٹ کے اور اتنے بڑے خاندان کوئی سمدھی بیٹھا ہے وزیر خزانہ کوئی بیٹا بیٹھا ہے کوئی پوتا بیٹھا ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا اس کے بھی پیسے نکلی آ رہے ہیں میں یہ بھی آج جانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے جو اربو روپے نکلے تھے وہ پیسے کس کے اور وہ پیسے کہاں سے آئے وہ پیسے کہاں سے آئے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں سے کیوں جی برگیڈر صاحب وہ آج تک کسی نے جواب دیا ہے آج تک وہ جواب نہیں ملا قوم کو کہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹ میں اربو روپے جو آئے وہ پیسے کون سے تھے کیا یہ موٹر ویگا کمیشن تھا جس کے پیسے جمع کرائے گئے تھے یہ جو پاور پلانٹ لگائے گئے جب یہ پاور پلانٹ لگائے گئے تو ذرا ٹریول ہسٹری چیک کرے نا سلمان شباز کی یہ ان ممالک میں کیا کرنے جاتا تھا جہاں سے یہ آرے تھے بیس بیس اس کے ایک سال کے اندر ٹریپ کیوں لگے ہوئے تھے کیا یہ پیسے ان پاور پلانٹس کا کمیشن تھے آج یہ سوال ان کا جواب نہیں ہے دے سکے نظام سے پورے اس ملک کے نظام سے یہ سوال کر رہی ہے ایک سائیکل چوڑی کرنے والا سنتنگر میں پکڑا جاتا ہے اس کو الٹا ٹانگ دیتی ہے پولیس کوئی بچہ بھوک سے روٹی چوڑی کرتا ہے تو اس کو مار مار کے اسے ہلکان کر دیتے ہیں اور کوئی اربوڈ ڈالر چوڑی کرتا ہے کیک بیک سپیشلسٹ مشہور ہے حکومت کے ایوانوں میں وہ آتا ہے اور اس کو ہار پنائے جاتے ہیں وہ آ کر لیکچر دیتا ہے وہ تمہیں تو فیٹ ایف میں لیکچر دینا چاہیے جا کے کہ منی لوڈرنگ ہوتی کیسے ہے اور ٹی ٹی کیسے ہوتی ہے تاکہ اس کے اگنس قوانین بنائے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چہرہ اس نظام کا ہمارے قوم کے سامنے آ جائے اور یہ پورا ایک یہ جو فلم ہے یہ لائیو شو ایک طرح سے چل رہا ہے پوری قوم کے سامنے اور یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس سے ان کی مقبولیت بیڑی ہے لوگ نفرت آدھ مزید کر رہے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کو مسلط کیسے کیا گیا اور کیوں ابھی تک الیکشن نہیں کرائے جا رہے ہیں اور ان کو پولٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ابھی تک زبردستی بے ساکھیوں کے ساتھ ان کو مسلط کیا جا رہے ہیں ہماری ملشت آج تباہ ہو چکی ہے یارہ سو بارہ سو عرب کے انہوں نے اپنے کیس ماف کرا لیے مہنگے ترین کرزے لیے جا رہے ہیں اس وقت اور قوم کو مکروز کیا جا رہے ہیں اور آج ہم یہ بھی جس طرح شفقت صاحب نے انانس کیا کہ آج ہم یہ بھی انانس کر رہے ہیں کہ ہم یہ تمام جو کیسز میں ان کا ایکوٹل ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے اس کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اس این ار او ٹو کی حکومت میں آتے ساتھ فیتی فیتی کر دیں گے ہم اس کے پرخچے اڑا دیں گے اور یہ قوم کا پیسہ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی یہ جو عدل کے ساتھ جو انصاف کے ساتھ جو عوام کے پیسے کے ساتھ جو توہین کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ سکرین چلائی جاری ہے پوری قوم غصے میں ہے ان چہروں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان چہروں کو گلیمرائز اور گلوریفائی کیا جارہا ہے اور انڈیم نفائی کیا جارہا ہے یہ ملک اس مقصد کے لیے نہیں بنا دو اور انشاءاللہ جلد عوام اس کا اعتصاب کرے میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ریکارڈ پی لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ گیارہ سو عرب کے تو کیسز مارک کیے گئے پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے ٹوٹل ساڑھے تین سال میں چار سو اسی عرب رپی آ ریکارڈ کیا اس کا ریٹ بنتا ہے ایک سو تیس عرب سالانہ یہ ڈراپ ہو کے ابھی جب سے یہ لوگ آکے بیٹھے ہیں یہ دس سے پدرہ عرب تک پہنچ گیا ہے اور یہ بھی پرانی کی ستمپلی بھاگین کے اندر چل رہی ہیں تو قوم کو جو کنٹنیوز پری ایر لاس اس وقت چل رہا ہے نیپ کے ان کیسز کو ختم کرنے کا وہ تقریباً ایک سو بیس عرب سالانہ ہے کیونکہ وہ جھیل یا وہ پانڈ جو گیارہ سو عرب کی تھی یہ وہیں سے ریکوری ہوتی تھی اور خزانے پیسہ جاتا تھا اس پوری پانڈ کو انہوں نے ڈرائی اپ کر دیا کسی دی ختم کر دیا اور یہ لاس ہے جو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک سو بیس عرب کا لاس اس این آر او ٹو کی وجہ سے قوم بغت رہی ہے پر این ام پر سال کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شفقت محمود صاحب نے مصدق صاحب نے اور حماد عزر صاحب نے تفصیل سے بات کی میں صرف ایک منٹ لوں گی اور میسیج یہ دوں گی کہ آپ ہمیں کیا سپیس دوگے بیسیکلی ذرا باہر نکلو پاکستان کے اندر یہ جو پھولوں کے ہار آپ کو آپ کے اببہ جی نے پرائیم منسٹر ہاؤس میں پہنائے ہیں تھوڑی سی جھلت باہر عوام میں دکھاؤ کسی جگہ پہ نکلو رات کے اندھیرے میں چپکے سے سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر پہنچ کے اور اس کے بعد سٹیٹ سیکیورٹی کے اندر آپ نے یہ جو باتیں کی ہے نا اس کا جواب آپ کسی جگہ پہ نکل کے دکھاؤ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں تو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام آپ کو بتائے گی کہ وہ آپ کو کتنی سپیس دے رہے ہیں اور جن کو سپیس نہ دینے کی آپ بات کر رہے ہو نا ان کو اللہ نے اور اس عوام نے چن لیا ہے اور انشاءاللہ آپ کا اصل ٹھکانے تک آپ کو پہنچائے بغیر ہم جانے والے نہیں کہیں دوسری بات آپ کے امی کا جو کاروبار آپ کے بھائی نے بتایا تھا نا کہ چمرے کا کاروبار کرتی ہیں اس لیے یہ پیسے ہمیں آتے ہیں اور جاتے ہیں تو میں عرض کرتی چلوں کہ آپ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر یہ ٹھکے داری کا جو نمبر ٹو آیا ہے نا ماشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی یہ جو منی لانڈرین ٹھکے داری نظام سے جو آپ پیسے کما کما کے لوٹ لوٹ کے باہر لے کے جاتے تھے اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے نام پہ بیٹے تھے کہ ان کا بڑا اچھا کاروبار ہے عوام کے آگے آپ ایکسپوز ہو چکے ہو آپ کو یہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ چاہے جس مرضی دور دراز کسی جزیرے کے اندر آپ فارم آس خرید لو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بیچ کے آپ جہاں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہو کہ آپ کو لنڈن میں وہاں تک آوازیں چور چور کی نہیں آئیں گی تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے لوٹی و عدولت آپ کو ہم کہیں بھی ہنڈانا اور سکھ کے ساتھ انجوائے کرنا نصیب نہیں ہونے دیں گے ملک کے اندر انشاءاللہ ٹوٹھ اور مجورٹی لے کے آپ کا آئینی اور قانونی محاسبہ کریں گے اور جو اصلی وارث ہے جن کے وسائل کو آپ نے لوٹا ہے وہ آپ کا محاسبہ گلی محلے میں کر بھی رہے ہیں کریں گے بھی اس کی سپیس کا میں آپ کو پھر جواب دوں کہ جب الیکشن ہوئے گا جتنا مرضی آپ آگے بھاگ لو جتنا مرضی آپ این آر او ٹو ابھی جو جاری ہو ساری ہے اس کی ایجزیکیوشن ایک آپ کے لیے عوام نے بھی سزا لکھی ہے وہ یہ کہ آپ کیمپین کر کے دکھانا جب آپ کے اببا جی اور آپ کے تایا جی پارلیمنٹری بورٹ بنائیں گے جس طرح آپ نے لوٹی دولت صرف اپنے خاندان کے اندر بانٹی ہے ٹکٹیں بھی صرف اپنے خاندان کے اندر بٹو گے پچاس تم لے لینا پچاس پچاس اپنی کزن کو دے دینا نہ آپ کے ٹکٹ پہ کوئی الیکشن لڑنے کو تیار ہوگا یا پی ٹی آئی کے نشان پہ لڑیں گے لوگ یا انڈیپینڈنٹ لڑیں گے دوسری جو اہم بات آخری آپ کا محاسبہ ہم بھی کریں گے عوام بھی کرے گی آپ ذرا یہ جو آپ کے اببا جی نے جو ایک سرویس شروع کی ہوئی ہے نا اس سے ہٹ کے دکھاؤ ہمت ہے تو الیکشن کراؤ آپ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں جس دن الیکشن ہو گیا نا عوام آپ کو بتائے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے آپ کی اوقات ڈگگی میں بیٹھنا ہے چیری بلوسم کا ٹائٹل لینا ہے اس سے آگے کی نہیں ہے تو جب آپ کے والد کی اتنی اوقات ہے تو آپ کی کیا اوقات کیا ہمارے چینرمن نیکس پرائیم منسٹر تو تھرڈ میجورٹی کے پرائیم منسٹر کے بارے میں بات کرو لیکن آپ کے خاندان کا یہ وطیرہ ہے اوقات سے بڑھ کے باتیں کرنا بڑھ کے مارنا اور آج کا جو دور ہے آخر میں میں کہوں گی یہ وہ بدقسمت دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ چورو چکا چودری باقی میں ڈیش ڈیش چھوڑتی ہوں وہ بھی آپ کے خاندان پر فیٹ بیٹھتا ہے تینکیو اب کوئی سوال ہے تو آپ سوال ہے میڈم قضاء آپ یہ بتائیے گا جب آپ کی اوقات کی کیسیز جو تھے جب بھی آپ ادارت سے لیکن ادارتوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے یا اعتصابی جو نظام ہے اس میں مسئلہ ہے یا جب عدالت میں ان کی کیسیز جاتے ہیں وہاں پہ جو آپ کی بھکلا جاتے ہیں کون ہی اس کیسیز کو صحیح صاحب کے سامنے بیان کر سکتے ہیں مسئلہ کہاں پہ جاتا ہے جو ان کو ریلیف مل جاتے ہیں لیکن اعتصابی نظام میں مسئلہ ضرور ہے ہمارے سارے لیگل سسٹم میں بڑا پرابلم ہے ڈیلے کا اور باقی چیزوں کا لیکن ساتھ ساتھ اگر کہیں سے یہ خواہش ہو کہ ان کو سزا نہیں دینی تو اس کا عمل دخل بھی اس میں آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح نوٹ مار کی دیکھیں سیدھی بات ہے دو سو ٹیٹیاں لگی ہیں ان کے اکاؤنٹ کے دو سو ٹیٹی باہر سے پیسے آئے اور پھر کسی ایک ٹیٹی کا بتا دو کہ آپ نے باہر کوئی انکم ڈیکلیئر نہیں کی آپ نے کوئی جداد باہر ڈیکلیئر نہیں کی آپ نے کوئی کاروبار باہر ڈیکلیئر نہیں کیا آپ کو باہر سے پیسے کہاں آ رہے ہیں مطلب اگر پاکستان کی تاریخ میں کوئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یعنی کہ جس میں کوئی لمبی چوڑی گواہی ایبیٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سونہ ارب روپیہ جو ان کے ڈاکروں کے کاؤنٹ میں آیا ہے اور پھر وہاں سے ان کے کاؤنٹ میں ٹرانسفر ہویا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے تو بتا دے کہ جی یہ ہمیں فلاہ صاحب نے یا کوئی بیری فیکٹر یا اس میں تو وہ کتری خط بھی نہیں ہے اس کے بھی بغیر ہے یہ وہ تو کامز کام نواز سے نہیں ہو رہے تو ایک جھوٹا سچا سچا کیا جھوٹا ایک کتری خط نکال دیا تھا یہاں تو وہ کتری خط بھی نہیں ہیں تو اس لیے یہ بالکل سیدھا سیدھا لوٹ مار کا نظام ہے اور یقین انہاں ہمارے اعتصاب کے نظام کی بھی کمزوری ہے شبکہ صاحب بزارشی ہے شبکہ صاحب ایک سوار بزارش یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون آپ کے دورے حکومت میں یہ کہتی رہی ہے کہ نیب کے سخت قوانین کی وجہ سے ملک کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے انویسٹر باہر سے نہیں آتا لہذا نیب کے قانون بڑے سخت ہیں تباہ ہو رہا ہے ملک اب تو انہوں نے آئین میں ترمیم کر لی ہے نیب کو بلکل ہی لنگڑا لولا بڑھا دیا کہ آپ ملک میں ترقی ہو رہی ہے یہ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی اگر نیب کو مفلوج کر کے اور اکاؤنٹبلیٹی کے سارے نظام کو ختم کر کے اگر اس سے کوئی بہتری آئی تھی تو آپ دیکھ لیں اصل میں یہ جو ہماری اشرافیہ نے لوٹ مار کی اور خاص طور پر نواز شریف اور شباز شریف اور حاصف زلداری انہوں نے کھوکلا کر دیا ملک کو اس لیے پاکستان کی عوام جو ہے اگر کو قبول کرنے کے لئے دیا ساتھ ہے اگر آپ ان کے بارے ان کے بارے ان کے بارے آپ پیٹی آئی کو ذمہ دار اس بات کا سمجھتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے ایک میدان چھوڑ لیا جس سے نیاب قوادین ترمیم آئی اور یہ سارے کیسز ختم ہو گئے دیکھیں انہوں نے ان کے پاس کیوں کہ تھوڑی سے مجارٹی تھی تو انہیں کیس انہوں نے یہ امینڈمٹس تو پاس کرا لینے تھی لیکن جس طرح عوام جب ہم اس اس جالی نظام سے ہٹے ہیں تو جو عوام کی طرف سے پذیرائی ہمیں ملی ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو اس لیے آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جترے بائیل ایکشن ہے ماشاءاللہ وہ سارے تحریک انصاب نے سوائی چاندھ ایک کے جیتے ہیں تو یہ اس کا ایک کرشہ سوائی چاندھ ایک ہے سارا جمعہ دار تو یہ تولہ ہو گیا انہوں نے اپنے کیسز مارک کروا گئے یہ پاکستان کی بدکسمتی نہیں کی بدکسمتی نہیں تین سال آپ اقدار میں رہے آپ نامضبوط حکومت کرسکیں جب اب حکومت سے نکالا گیا آپ مضبوط اپوزیشن کے طور پر بیٹھ سکتے تھے آپ نے وہ اپوزیشن بھی نہیں کی جب ایک صاحب تھا تو خان صاحب کہتے تھے کہ نیف کا ادارہ بھی پرٹرول اور کر رہا تھا وہ آپ کسی چیز کی حکومت کر لے بات یہ ہے میرے بھائی اگر صاحب کسی اور ادارہ نے کرنا ہے سن لیں اب مشلے تین سال نے تین سال جو ہماری حکومت تھی آپ کو حباد عزر صاحب نے کئی پرش کانفرنسز میں بھی بتایا ہے اگر آپ سارے ایک نامک انڈیکیٹرز دیکھیں ہمارے سارے ایک نامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے تھے تاریخ کی سب سے بڑی ایک سپورٹ جو تھی وہ ہمارے زمانے میں ہوئی اس کے بعد ریونیو کلیکشن جو تاریخی طور پر ہمارے زمانے میں ہوا اس کے بعد جو ریبٹنسز تھی وہ تاریخی طور پر تو یہ جو یہ تو ان کا نیریٹیو ہے یہ جو نون لیگ والوں کا یہ راقے کرتے ہیں تو اچھا نہیں بیس نہ کریں آپ نے سوال کیا میں نے آپ کو جواب دیتا ہے بھاری بھاری پوچھیں سارے یہ ہے کہ آج چونکہ ایک خصوصی طور پر نمہ ایک بات ہو رہی ہے تو مجھے جانب ساروں کے سب کا دول کیا ہم نیشہ بات کرتے ہیں لیکن مجودہ دول میں بھی جانیوں ساری ہے بلکہ یہ سب ساتھ ہی بیٹھے ہیں ابھی کچھ نہیں قبل بھیلے پانچ ارد پر پیر کی کرپشن کا کیس ان کو درخواست بھی دی اور ملا بھی جانگر تو مجھے یہ کہہ تو درہ کر دیا گیا بیٹھوائی کرپشن کی جانب سے کہ یہ عزیز پر ہم جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے کے اوپر سے اور دھوئے جبکہ پروف جبکہ پروف آپ بلندہ فریق پر یقین لکھتے ہیں آپ نے شریف باردان کے کیسی سپیکشن بتائے کہ انہوں نے سرکاری جہاز جو ہے وہ ذاتی استعمال کے لیے یوز کیا اور بہت سارے ٹرپ کیا اتنا خرچہ ہو گیا ابھی حالی میں انہوں نے دیکھا ہے کہ پھرنی جلسے میں اکان صاحب نے پجاب حکومت کے ہیلی کپٹر استعمال کیا اور اب تو کے بھی کے میں لاؤ بھی بات ہو گیا کہ ان سے کوئی کی پو سکتا انہوں نے سرکاری ہیلی کپٹر استعمال کیا دیکھیں اس کا بہت جواب گیتا دیکھیں جو بزدار صاحب کے خراب کیس تھا اس میں انہوں نے بریک کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہیلی کپٹر جو ہے وہ پنجاب منسٹر کے یا پنجاب گورنمنٹ کی ریپیزنٹیشن کے بغیر استعمال نہیں ہوتا اور وہ اس پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انٹائٹلڈ ہیں اور اس رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ سولہ ارب روپیہ جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کونسا بینی فیکٹر ہے جو کہ ان کو بات سے پیسے بھیج رہا ہے آج تک ابھی میں شباد شریف اور یہ سلیمان کو کہتا ہوں بتاؤں گئے کہ یہ ٹی ٹی جو آئی ہے یہ ہمارے فلانے رشتہ دار نے یا ہمارے فلانے کسی نے بھیجی ایک تو بتا دیں شیخ صاحب ایک سیکنڈ ایک طرف تو باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جو آرکینے قومی سبلی ہیں وہ دوبارہ جو جاگر قومی سبلی میں سیفے دیں گی کیا یہ بات بروس ہے یا نہیں اور دوسری طرف پجاب سبلی قد تک توڑنے کے اتقارات ہے تیسری بات یہ ہے کہ صدر آرہ فلوی جو ہے آئی لاہور آرہے ہیں امران خان صاحب نے ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں گے اسمبلیوں تحلیل کرنے کا تو انشاءاللہ وہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا اس کے بارے میں جواب عبران خان صاحب دے چکے ہیں کہ جو گئے ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے جو چلے گئے ہیں صدر آپ نے آپ معاشی بات کر رہا ہے امرویشن کی جو ابھی آپ حکومت لینے کے تیار آرہ ورس جس پہ آپ کی پکل ہی تھی ہے یہ بتائیے کہ جو دو ہزار سارہ بے پاکستان طریقے حصاب پر معاشی پالیسیاں لے گئے گی کہ اگر حکومت ملتیا تھا آپ انہی پالیسیوں کے تحت چلے نہیں ہے اس میں کوئی ٹیم میں چینج کر رہا ہے دو ساڑھے تین سال کے اندر جو ہماری معاشی پالیسیز تھیں انہوں نے ملک کو کھڑا کیا اپنے پیروں پہ کھڑا کیا یہ آپ کے سامنے ہمارے معاشی ایکسپورٹ بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کون سا انڈیکیٹر ہے جو ہمارے دور حکومت میں اوپر کی طرف نہیں گیا ہر طرح سے انہوں نے جو ڈیفیسٹ چھوڑے تھے اس کو ہم نے پور کیا کووڈ کے باوجود ہم نے ایسے اقدامات کیے کہ ملک کو کھڑا کیا احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا انہوں نے پچھلے آٹھ مینے میں تماما برواد کر دیا میرے بھائی آخری بات ہے میں اس کو کلیر کر دوں دنیا جہان میں جہاں جمہوری ممالک ہیں جب کوئی سیاسی یا معاشی بہران شدت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ الیکشن کرائے جاتے ہیں اور الیکشن اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ نئی حکومت آئے اس کو عوام کا مینڈیٹ ہو وہ سخت فیصلے کر سکے وہ دور رس فیصلے کر سکے کیونکہ وہ پانچ سال کے لیے وہ حکومت آتی ہے یہی حل ہے اگر اس کے علاوہ کوئی حل کوئی تجویز کر سکتا ہے تو ہمیں بتائیں کوئی اور اس کے علاوہ حل ہے نہیں کیونکہ یہ جو ان کو اگر آگے آٹھ مینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کون سے ایسا فیصلہ کی ہے جو بلک کی بہتری کے لیے یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں وہ مفتا اسماعیل جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے اس آگڈار کوئی بات کرتا ہے کوئی ایک ہی ہے الیکشن الیکشن الیکشن